ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بک بریکن ہلکا رہی جی ہیں آپ کو بتا دوستو راجستان میں عمد شاہ کا بہنکر گروت بولے دیش کو لوٹ رہی بھارتی جنتا پاٹی اور عمد شاہ یہاں جملے بازی کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نے تراکی ٹکیٹ بولے سرکار چاہے تو آمدلن ختم ہوگا نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا کسانوں کی مانگ مانے سرکار اس کے بارے میں آپ کو وفتار سے بتائیں گے ڈاریک عمد شاہ سے ہوگی بات وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سنست کا ہنگامہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے بارہ نرمبی سنستوں کا معاملہ پھر سے ایک بار گرم آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو مہتھرہ مسجد جیہ قلعہ میں تبدیل پولیس والے چپے چپے پر دس سنگھیوں نے دھمکی دی تھی کہ چھے تاریخ کے دن جو یہاں پر مسجد کے اندر گھس کر جل ابھی شیک کر ڈالیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی پک بریکنگ میں ہم آپ کے بتائیں گے دوستو تیرہ نردوش لوگوں کو جیہاں دوستو ناغلینڈ میں تیرہ نردوش لوگ مارے گئے ہیں جس کے بعد دوستو راح الگاندھی نے جم کر مودی سرکار پر نشانہ سادا بولے تیرہ معصوم گرام ملوا کی جان گئی اصلی معاملہ بتائیں مودی سرکار اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی پک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ورن گاندھی کا یوگی ادیتنات کے اوپر بڑا حملہ بولے آپ کے بچے نہیں ہیں کیا جو ان کے اوپر لاتھیاں پرسوا دی دسل دوستو جس طریقے شکشکوں کے اوپر لاتھیاں بھانجی گئی ہیں اس کو لے کر جم کر بڑھ کے ہیں جیہاں ورن گاندھی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو تیج پرتاب نے پین بیچ رہا لی بچی کو دلایا آئی فون بولے اس میں کرو پڑھائی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو کیجیوال کا بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہم نے ایک ایک ہزار روپے گوہ میں بھین بیٹھیوں کو کیا بات دیئے ان کو مرچی لگ گئی لیکن یہ دیش کا پیسہ گوہ کا پیسہ ڈکار کر بیٹھے چور کہیں گے پھر بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا اور ہم فریدے دیتے ہیں تو بلبلہ جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلی پک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلیش یادہو کا یوگی اتنات کے اوپر بڑا حملہ بولے ڈریوی ہے سرکار جنتا سے ڈریوی ہے بتائیے ناریل فونڈنے کے وجہے سڑک پھوٹ گئی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلی پک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اگلی پک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سرکار ہوتی بھوپال مدھے پردیش میں آپ کو بتا دوستو سندیا کی بیمانی کے بعد سے کملنات کی سرکار ہٹ گئی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو رشتار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خرچلی اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دے کسان نے تراکیٹیگی سرکار کے اوپر ہے سرکار اگر چاہتی ہے کہ کسان آندرلہ ختم ہو جائے تو وہ چپ چاپ کسان کی ساری باتیں مان لے سرکار خود بات کرنے آئی ہے ہم سے ہم سرکار کے پاس نہیں گئے دراصل دوستو خود گرہ منتری امیت شاہ پانچ پینل جو کمیٹی بنائی گئی ان پانچ لوگوں سے خود امیت شاہ بات کریں گے آپ کو بتا دے راکیٹ ٹکٹ کا کہنا ہے کہ فیلحال ہم اس میٹنگ میں نہیں جا رہا ہے نہیں دوستو راکیٹ ٹکٹ کا ان پانچ لوگوں میں نام ہے راکیٹ ٹکٹ نے خود ہی دوستو جو یہاں پر اس میٹنگ میں جانے سے لگتا ہے انکار کر دیا راکیٹ ٹکٹ بولے کہ ہمارے جو بھی پنچ جائیں گے وہی وہاں پر فیصلہ کریں گے کہ فیلحال کون کون سے قانون واپس لیے جائیں گے کس کس پر بات ہوگی راکیٹ ٹکٹ کا کہنا ہے کہ فیلحال سائیو کسان مورچہ نے سب کچھ بتا دیا کہ کن کن مددوں پر آپ کو بات کرنا اور سرکار کو منانا ہے دوسری طرف دوستو ہم آپ کو بتا دیں جمکر راہول گاندھی نے جمکر جو یہاں پر راکیٹ ٹکٹ نے بھڑاس نکالی راکیٹ ٹکٹ نے کہا کہ سرکار کی نیند ایک سال بعد کھل رہی جب سات سو کسانوں کی جان چلی گئے راکیٹ ٹکٹ نے کہا ان کی کسانوں کی جان ان کی کسانوں کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ کسان نہیں بلکہ اوتار تھے جنہوں نے دیش کیلئے کافی کچھ کیا راکیٹ ٹکٹ تا کہنا ہے کہ فیلال وہ دیش کی کسان کو بھول نہیں پائیں گے ان سات سو کسانوں کی کافی یاد بھی آئی گی حالانکہ راکیٹ ٹکٹ نے کہا کہ یہ اندولن کی جیت ان لوگوں کی جیت ہے جنہوں نے اپنی جان دے دی ساندولن کیلئے واقعی میں دوستو قابل تاریف تھے کیونکہ دوستو کوئی بھی اپنی جان ایسے نہیں دیتا ہے آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اگر گھر والے بھی ہمیں سکاتے تو کہتے ہیں پہلے جان بعد میں سب کام لیکن دوستو کسانوں نے بینا سوچ سمجھے ساندولن کو آگے بڑھا ہے یہاں تک کہ اپنی جان کی پروہ کیے بینا اور ان کسانوں کو دوستو ایک بات سلیوٹ کرنے کا من تو کرتا ہی ہے آج دیش میں نفرت فیلائی جا رہی ہے لیکن نفرت میں بھی دوستو کہیں نہ کہیں ایک پیار چھپا ہوا ہے کسانوں کے بیچ میں بھرے ہی بھارتی جنتہ پاٹی کتنی نفرت فیلائی خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بھیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خدم نکل گا رہے کے جیوال کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے ہم نے ایک ہزار روپے باٹ دیئے تو مرچی لگ گئی لیکن ان لوگوں نے بی جے پی والوں نے کروڑوں روپے گوچیا لیا کروڑوں روپے کھا گئے گوہ کا تب ان کو شکست تک نہیں آئی ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ایک ہزار روپے دے دیتے تو کہتے ہیں فری 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 لالچ دینا ہے کے جیوال لیکن جب یہ لوگ جنتہ کا پیسہ ڈکار کر ڈکار بھی نہیں لیتے تب جو ہیں یہاں پر ان کو برا نہیں لگتا اب ان کے جیوال نے کہا کہ بی جے پی اور ان کے لوگ سب لوگ ایک جیسے ہی ہیں یہ لوگ صرف اور صرف دیش میں نفرت فیلانے کے لئے آئے ہیں کے جیوال نے کہا کہ فرحال دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے ان کا صرف کہنا ہے کہ محلاؤں کو سوگات دی جائے گی محلاؤں کو بیسیکلی دوستو بھتہ دیا کریں گے فری میں اور جو ہے یہاں پر کے جیوال کے بیان کے بعد سے گوہ کی راجنیتی میں بھوچہ لگا ہے بی جے پی لگتا ہے دوستو گوہ کی جنتہ کو تھگ رہی ہے داہر سی بات ہے کہ دوستو اب کی بار بی جے پی ستہ میں گوہ میں نہیں آئے گی اس کے دو ریزن ہیں دوستو دونوں سٹرونگ ریزن ہیں پہلا دوستو جگہ جگہ سنگھی لوگ جا کر چرجوں میں گھس رہے ہیں اور چرج میں توڑ فوڑ کر رہے ہیں دوسرا دوستو آپ دیکھیں کہ گوہ میں کوئی بھی وکاس نہیں ہوا وکاس کے نام پر بی جے پی گوہ کے لوگ کو ٹھگ رہی ہے اور یہی کارانے جو اب گوہ میں بھاٹ پا کو جگہ ملنے والی نہیں فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خوانے گلگار راہول گاندی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے بتائیں ناغلینڈ میں بارہ معصوم لوگوں کی جان کیسے چلی گئی اصلی مدہ بتائیے دسل دوستو آپ کو بتا دے کل جو گاؤں والے گرامڈ ہیں ناغلینڈ کے جو گرامڈ ہیں چھیترے دوستو وہاں پر جو فوجی ہیں انہوں نے دوستو بارہ معصوم لوگ کو گولیاں مار دی آپ کو بتا دے جو شک کے آدھار پر ان بارہ لوگوں کو گولیاں ماری گئیں جس کے بعد دوستو گاؤں کے وہ بارہ گرامڈ لوگ جو یہاں پر مارے گئے آپ کو بتاتا چلوں دوستو بارہ گرامڈ کی موت کے بعد راہول گاندی نے ٹویٹ کرتے ہو اس کو بہت ہی دکت گھٹنا بتائی ہے راہول گاندی نے کہا کہ کسانوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں کسانوں گرامڈوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں کسانوں کے اوپر گاڑیاں چلائی جاتی ہیں اور جس طریقے سے یہ سرکار اپنی سطح کو بچا بچا کر چلے یہ دکھ رہا ہے اب آپ سمجھئے دوستو بارہ لوگ ایک نہ آدھا بارہ لوگ غلطی سے مارے گئے راہول گاندی نے کہا کہ یہ غلطی ہے یا پھر سرکار کیا اس کے پیچھے کوئی اور ہی راز ہے سرکار اصلی بات بتائے اب آپ سمجھئے دوستو بارہ لوگوں کی جان جانے کے بعد پردان منطری کا ایک ٹوئٹ تک نہیں آتا ہے یہ ہے دیش کی پردان منطری کی سچائی چار کسانوں کو کچل دیا جاتا آشش مشرہ دوارہ تب بھی پردان منطری کا کوئی ٹوئٹ نہیں آتا ہے دیش اور دنیا سے کوسامنے معافی مانگنے کے لیے پردان منطری کے موہ سے ایک بار یہ نہیں فوٹا کہ جن کسانوں کی جان جا چکی ہے میں ان کے لیے بہت ہی شمع پرارتی ہوں پی ایم موڈی نے معافی تو مانگی لیکن صرف اتنی کہ میں کسانوں کیلئے غلط قانون لے آیا مجھے معاف کر دو آپ لوگوں میں سمجھا نہیں پایا تب بھی کریشی قانون کو صحیح بتا رہے تھے موڈی سوال یہ ہے کہ ان سات سو کسانوں کی جن کی جان گئی اب سوال یہ ہے کہ بارہ لوگ دوستو ناڈا لینڈ میں جو مارے گئے اس کے اوپر راہل گاندی نے کئی گمبیر سوال کھڑے کی ہیں راہل گاندی نے صاف کہا کہ جن بارہ گرامل لوگوں کی جان گئی ہے اس کا اصلی مقصد کچھ اور ہی ہے حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر شک تھا اور شک کے آدھار پر بھولے سے وہ مر گئے مطلب ان کو گولیاں لگ گئیں لیکن دوستو آپ سوچئے بارہ کے بارہ کو دھوکے سے گولیاں لگ گئیں یہ بہت بڑی سوچنے والی بات ہے دوستو کہ گرامل لوگوں پر گاؤں پر گولیاں چلواتی موڈی سرکار کے اوپر اب کئی سوال اٹھ رہا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسے کسانوں کے اوپر گولیاں چلی تھی اور وہ معاملہ لگا بھی تھا جگہ جگہ فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہنے کے لکھا رہے اکلیش یادو کا یوگیہ دیتنات کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال کیا سرکار ہے ان کی ناریل پھوڑنے جاؤ تو سڑک پھوٹ جاتی ہے پتہ چلا ہے کہ اٹھ گھاٹن فلک کا کرنے گئے تھے لیکن ناریل پھوڑنے گئے تھے لیکن فوڑ گئی سڑک اگلیش یادو کا کہنا ہے کہ بی جے پی ستہ سے بی جے پی جو یہاں پر ستہ کھونے کے در سے ڈری بھی ہے اس کو جنتہ سے ڈر لگ رہا ہے اور وہ اب پوری طریقے سے ہارنے کی کگار پر ہے اکلیش نے کہا کہ جو سرکار ڈرنے لگتی جنتہ سے اس کی ودائی کا سمیں قریب آ جاتا ہے اکلیش یادو نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے بوکھلا رہی ہے اور بوکھلا ہٹ اس کی صاف دکھائی دے رہی کہ وہ کسانوں کے مدے پر بات بھی نہیں کر رہی ہے اکلیش نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی صرف اور صرف راجنیتی کرتی ہے وہ ہے دھرم کی اور جات کی اس کے علاوہ اس کا وقاس کچھ اور نہیں ہے اکلیش نے کہا کہ بتائیے آپ اور گھاٹن کے دوران پھوٹنا ناریل تھا لیکن فوڑ دی گئی سڑک اس پہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا جواب تیار ہوگا کہ تیز مار دیا ہوگا سڑک اس وقت کمزور ہوگی اور ترہ ترہ کے جملے بازی اب آپ سمجھئے دوستو سڑکیں اتنی کمزور کہ بھائی ایک پھاوڑا ماننے سے سڑک ٹوٹ جائے وعدے اتنے کمزور کہ وعدے کر کر یہ سرکار بھول جائے پردان منتری نرین موڈی دیش کی جنتہ کو دوستو کیا پٹی پڑھا رہا ہے یا پھر وہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ پردان منتری نے جو دیش کی جنتہ کو جملہ دیا تھا دوستو وہ جملہ آج بھی آپ کے اور ہمارے ساتھ ہیں پردان منتری جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ان دعوے کی تو پول کھل گئی ہے پردان منتری نرین موڈی نے کئی بار کئی بار خود یہ کہا ہے دوستو کہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے ایک والی جو بات تھی وہ تو ایک جملہ تھی اب آپ سمجھئے جملے دیتی ہے یہ سرکار یہ خود ہی مانتی ہے پردان منتری نرین موڈی نے دیش کی جنتہ کو دوستو دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا ہے آپ دیکھ لیجئے اتحاس اٹھا کر دیکھ لیجئے بی جے پی کے بڑے بڑے باد ہے پھو سو چکے کیونکہ بی جے پی کے پاس خود کے پاس کوئی وکلپ ہی نہیں ہے بی جے پی سوچتی ہے آج یہ کریں گے کل ہم وہ کریں گے پردان منتری نرین موڈی سے ہاتھ جوڑ کر اپیلے کہ وہ دیش کی جنتہ کو دھوکہ دینا بند کرے اکلیش نے کہا کہ فیلال سرکے تو ٹوٹی رہی ہے لیکن اب بی جے پی کا گھمنٹ بھی بہت جلی ٹوٹے گا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو کے لیے جو بڑے خواہ نکل گا رہی شکچکوں کی پٹائی کے بعد بھڑکے ہیں ورن گاندھی سادہ بھاجپا پر نشانہ بولے تمہارے بچے نہیں ہے کیا جو ان کو پٹوا دیا دسل دوستو آپ کو اتا دے بڑی بری طرح کو شکچکوں کو پیٹا گیا اتر پردیش میں دوستو اتر پردیش کی پولیس نے اب شکچکوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا دوڑا دوڑا کر پیٹا اور دوستو جو لوگ گرگن کو لاتوں سے بھی مارا صاف ویڈیو آیا ہے سوشل میڈیا پر جہاں پر محلاؤں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا گیا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو بی جی پی کی سرکار بحض گنڈا گردی پر چل لیے اس کے لیے ستہ کا مطلب صرف ایکی ہے دوستو اور وہ ہے گنڈا گردی آپ دیکھیں کہ بی جی پی نے جو وعدے کیے تھے اتھا پردیش کی جنتہ سے وہ تو پورے ہوئے نہیں نہ ہی ایمس بنے نہ ہی کالج بنے نہ اسکول بنے دوستو لیکن سرکار اپنی مستی میں مست سرکار کو لگتا ہے کہ اتھا پردیش کی جنتہ ادوار بھی بی جی پی کو ووٹ دے دے گی دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں بھارتی جنتہ پارٹی نے کئی بار بڑے بڑے دعوے کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی پول تب کھول گئی جب بی جی پی کا پوری طریقے سے دوستو جملہ فوڑ گا آپ دیکھیں دوستو آج دیش میں جس طریقے کا وکاس کر رہی ہے بی جی پی اس وکاس پر لانت ہے کیونکہ آج ہمیں وکاس کے نام پر ٹھگا جا رہا ہے اور یہ بات دوستو کہیں نہ کہیں صاحب بولی ہے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے جو بھی ابھی تک ہوا ہے دوستو اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں صرف اور صرف جنتہ کو دھوکہ ہی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بی جی پی نے دیش کی جنتہ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے اور اسی لیے دوستو کہیں نہ کہیں جو یہاں پر اب لوگوں کا غصہ فوٹا کی شکچکوں کو پٹوا دیا شکچکوں کو پر لاتھیا بھائن دی ورون گاندھی نے کہا کہ فیلال جن شکچکوں سے بٹھا کر بات کرنا چاہیے جن کو نوکریاں دینا چاہیے جنہوں نے پچھلے تین سال سے فارم بھر رکھا ہے ان کو ابھی تک نوکریاں نہیں دی گئی اور الٹا پیٹا بھی انہیں ہی جا رہا ہے وہاں ہی وہاں سرکار فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستے گروہ لی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑے خورن اگلگاری آپ کے مان بھاگوت بڑھا لیک بیمان انسان ہے جس نے ہمیں خریدنے کی کئی بار کوشش کیے دراصل دوستو آپ کو بتاتے ہیں مان بھاگوت نے جو یہاں پر بی جی پی پر اب بڑا حملہ بول دیا بی جی پی اور کے جوال کو آرہ ہاتھ لے لیا مان بھاگوت نے آپ کو بتاتا چلو دوستو مان بھاگوت کا کہنا ہے کہ فیلال بی جی پی جو ہمیں لگتا خریدنے کی کوشش کر رہی ہے اور کوشش پہ کوشش اس لیے کر رہی ہے کیونکہ بی جی پی نے کئی بار ہم سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کو پیسہ چاہیے تو پیسہ دیں گے پت چاہیے تو آپ کو پت دے دیں گے اور اس کے لیے دوستو کافی بڑی باتیں بول گئے مان بھاگوت مان بھاگوت کا صاف کہنا ہے کہ فیلال بی جی پی ہمیں آپ سے جدہ کرنا چاہتی لیکن ہم سچائی کی لڑائی لڑنا ہے ہم پیسوں کے لیے پارٹی بھی نہیں آئے ہم پنجاب کے دیکھ رہے اور پنجاب کے اچھے وکاس کے لیے آئے ہیں کہ جوال جی کے ساتھ ہم نیت سے نیت ملا کر اچھا کام کر رہا ہے آپ کو بتایا دوستو قدم سے قدم ملا کر کام کرنے کی مان بھاگوت نے بات کہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مان بھاگوت نے بی جی پی کی پول کھول دی ہے بولے جس طریقے سے گوہا میں کانگریس کی سرکار گرائی پیسوں کے بھل پر مدھے پردیش میں گرائی پیسوں کے بھل پر اور جگہ جگہ بی جی پی جہاں کرناکک میں گرائی پیسوں کے بھل پر ویسے ہی کانگریس کی طرح ہمیں بھی خرید لینا چاہتی تھی لیکن ہم بکنے والے نہیں اب آپ سمجھئے دوستو بی جی پی کی جہاں سرکار نہیں ہوتی ہے وہاں بی جی پی دوستو کیا کرتی ہے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیتی ہے اب اس نے آپ کے کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کیے لیکن ظاہر سی بات ہے دوستو کہ آپ کے جو منتری ہیں وہ کبھی بھی ٹوٹتے نہیں ہیں اور پیسوں کا جتنا بھی لالج دیتے بھارتی جنتا باتی وہ کبھی بھی پارٹی نہیں چھوڑتے ہیں صرف ایک کانگریسی ہے دوستو جس کے منتریوں کو یہ لوگ خرید لیتے ہیں دوستو کانگریس کو سوچنا چاہیے اور ایسے لوگ کو اپنی پارٹی میں رکھنا چاہیے جو کہ بکے نا فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کلی جو بڑے خواہ نکل کاری جی ہیں دوستو آپ کو بتاتے پر انکا گاندھی کا کہ ان سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے پردان منتری نرین موڈی نے سات سال کو دیش میں غریبی بدحالی اور بھکمری دی جی ہیں اس سے دیش جوج رہا ہے آج کیوں اتر پردیش میں سب سے زیادہ بچے کوپوشل کا شکار ہونا ہے کیا پردان منتری نرین موڈی یوگی اتنا سے پوچھیں گے پر انکا گاندھی نے کہا کہ اتر پردیش کی مہلاو کو آرکشن نہیں دیا جاتا ہے کیا اس کے بارے میں موڈی کبھی بات کریں گے ہم نے ہمیشہ صرف مدو پر بات کیے پر انکا گاندھی نے کہا کہ دیش کی جنتہ کو دھوکہ دینا بند کر دیں موڈی جی آج دیش میں جس طریقے کی نفرت فیلائی جا رہی ہے اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے دوستو پردان منتری نرین موڈی نے کئی بار دیش کی جنتہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کیے لیکن یہ تو صاف ہے دوستو کے بی جے پی اپنا کام کرتی رہے لیکن دیش کی جنتہ کا بھی غصہ فوٹتا رہے گا بی جے پی کے بڑے بڑے دعوے دوستو تب فیل ہو جاتے ہیں جب بی جے پی ایک طریقے کہہ سکتے ہیں دوستو کے باتیں کر کر مکر جانا یہ سرکار کا کام ہے وعدے کر کر مکر جانا سرکار کا کام ہے اور اسی لئے دوستو کئی نہ کئی جو یہاں پر اب لوگوں کا غصہ دھیرے دھیرے کر کر فوٹتا چلا جا رہا ہے فیلحال ہم آپ کو بتا دیں اس گھٹنا کے اوپر کئی لوگوں کا غصہ بھی فوٹ رہا ہے اور اسی لئے دوستو ایک ایک کر کر پارٹی کی ہے جو بڑے سے بڑے نیتہ ہے وہ لوگ بھی جو یہاں پر سامنے آ رہے ہیں فیلحال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کہ جو بڑے خواہ نکل گا رہی دکھو جے سنگھ کا دوستو جم کر سندیا پر حملہ بولے فیلحال اگر سندیا نے بیمانی نہیں کی ہوتی تو ابھی بھی مدی پردیش میں کانگریس کی سرکار ہوتی دراصل دوستو دکھو جے سنگھ کو پھر سے ایک بار کملنات کی یاد آگئی دکھو جے سنگھ نے کہا کہ فیلحال اگر سندیا نے دھوکہ نہیں دیا ہوتا تو ابھی بھی بھوپال مدی پردیش میں کانگریس کی ہی سرکار ہوتی ان لوگوں نے پیسو کے لالت سے اور ستہ کی بھوک کے چلتے ہیں کانگریس کو دھوکہ دے دیا لیکن کانگریس ان کو سبق سکھائی گی بہت جلدی ان سبھی غدداروں سے بدلہ لیا جائے گا جو لوگ غدداری کر رہے ہیں آپ کو بتاتا چلو دوستو صاف 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 کہا گیا دکھو جے سنگھ دوارہ کے فیلحال ان سبھی لوگوں سے ان سبھی لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا جن لوگوں نے بی جے پی میں رہ کر کانگریس سے ایک طریقہ کہ سکتے ہیں دوستو بیمانی کیے وہ دوستو ظاہر سی بات ہے کہ ایک نہ ایک دن تو کانگریس کی سرکار آئے گی اس وقت سندیا کہاں بھاگیں گے اس وقت کانگریس بھی ان کے اوپر شکنجہ کسے گی اور ہر بیمانی کا بدلہ بھی لے گی ظاہر سی بات ہے دوستو کہ اگر آپ ایک پارٹی کو ڈچ کر کے جاتے ہو دھوکہ دے کر جاتے ہو تو وہ پارٹی ستہ میں آنے کے بعد آپ کو بھی نہیں چھوڑے گی کس طریقے سندیا کے اوپر گھوٹا لے کے کیس درش ہے دوستو یہ آپ کے سامنے ہے اور ان کیسوں کو لے کر کہیں نہ کہیں یا بی جے پی نے سندیا کو گھیر کانگریس نے سندیا کو گھیرنے کا انتظام کر رکھا ہے فرحال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو اگر اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑے خواں نکل گا رہی جی ہیں دسل دوستو آپ کو بتا دے ایک بار پھر سے جو یہاں پر آپ کے نیتا جی ہیں سنجے سنگھ کا بھارتی جنتا پارٹی پر بڑا حملہ بولے بی جے پی نے دیش کا پیسہ لوٹ لوٹ کر اپنی تجوریوں میں بھل لیا جی اب جھولا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے موڈی جی کو اب تو جھولا کوئی اور ہی اٹھائے گا اور جھولا بھاری بھی ہو چکا دوستو سنجے سگھ کا کہنا کہ پہلے تو یہ سرکار سب سے بڑی تانہ شاہ ہو چکی ہے اس کی تانہ شاہ ہی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جس طریقے سے بارہ لوگوں کو نلمبت کیا گیا ہے سرکار ان کو چپچا واپس لے لے نہیں تو اسی طریقے سے پھر دشن ہوتے رہیں گے آپ کو بتا دوستو سنسد ستر پھر سے ایک بار کہہ سکتے ہیں کہ غصے کی بھیٹ چڑ چکا ظاہر سی بات ہے سنسد میں وپکش کو غصنے نہیں دیا جا رہا ہے جو بارہ لوگ ان کو نلمبت کر رکھا ہے اور اسی لیے سنسد میں پھر سے ایک بار ہنگامہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پردان منتری نریندر مودی نے دیش کی جنتہ کے ساتھ جو کیا ہے وہ جنتہ دیکھی رہی ہے لیکن سرکار کے اوپر کئی گمبیر سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ اب کیا سنسد میں بھی عام جنتہ کو بہت سوری سنسد میں بھی وپکش کو مدد اٹھانے کیوں نہیں دی جائیں گے کہ اب لوگ تنتر پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خورنیں گلگاری جی ہیں دسل دوستو آپ کو ادا دے اب جو یہاں پر ناغا لینڈ والی گھٹنا پر جم کر بھڑاس نکالی جی ہیں وپکش پارٹیوں نے دسل دوستو سبھی وپکشوں کا کہنا ہے کہ فیلال ناغا لینڈ کی گھٹنا کی سچائی موڈی جی سب کو بتا دے آخرکار بارہ گرامن معصوموں کی جان کیوں لی گئی ہے کیوں ان پر گولیاں چلا دی گئی راہول گاندی نے اس خبر کو کافی دکھت بتایا تھا ایسی کے ساتھ ساتھ اکلی شادہ نے بھی جم کر بھاچ پا پر نشانہ سادہ اور بولے یہ ہے بی جے پی کا نیا جیاں وکار جہاں پر لوگوں کے اوپر گانیاں چڑھائی جا رہی ہیں لوگوں کو گولیوں سے مارا جا رہا ہے گاؤں والوں کی جان لی جا رہی ہے آپ کو بتاتے دوستو جہاں پر بی جے پی سے آپ سب نے ایک چھٹ ہو کر کہی نہ کہی سوال کا جواب مانگا ہے لیکن یہ تو تے کہ بی جے پی کے پاس کوئی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے فیلال اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ دوستو ہم آپ کے لیے اس طریقے کی ویڈیوز لاتے رہیں اور دوستو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اور اس کو آل نوٹیفکیشن پر دبائیے گا تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے اور دوستو کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ بھی کسانوں کا سمرتھن کرتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں